اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا کی صحابہ سیریز آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سیدنا عثمان مزعون رضی اللہ عنہ کا تعارف آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں سیدنا عثمان بن مزعون سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی جلیل قدر صحابی اور عبادت گزار بدری ہیں جب سیدنا عثمان بن مزعون کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گال کا بوسہ لیا اور رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک آنسو سیدنا عثمان کے گال پر بہنے لگے اور صحابہ کرام بھی رو دئیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو صائب تم اس دنیا سے اس طرح چلے گئے کہ تم نے اس کی کسی چیز سے تعلق نہ رکھا سیدنا عثمان مزعون رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو علیہ وآلہ وسلم ہے سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں السلف السالح کے نام سے پکارا یہ وہ پہلے صحابی تھے جنہیں جنت البقی میں دفن کیا گیا سیدنا عثمان فطرتن سلیم الطبع نیک نفس اور پاک باز انسان تھے ایام جہلیت میں عرب مست خرابات تھا لیکن ان کی زبان اس وقت بھی شراب کے ذائقے سے ناعشنا تھی سیدنا عثمان مزعون رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسی چیز پینے سے کیا فائدہ کہ جس سے انسان کی عقل میں فطور آ جائے زلیل اور کم رتبہ آدمی اس کو خوشگواری بنائیں اور نشے کی حالت میں ماں بہن کی اتتمیز بھی جاتی رہے اس فطری پاک بازی کے باعث ان کی لوہ دل بالکل صاف تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ و تلقین نے بہت جلد توحید کا نقش ثبت کر دیا عرباب سیر کا بیان ہے کہ اس وقت تک صرف تیرہ صحابہ ایمان لائے تھے جب سیدنا عثمان بن مزعون نے اسلام قبول کیا ابن سعید کی ایک روایت ہے کہ سیدنا عثمان بن مزعون سیدنا ابو عبیدہ بن الحارس سیدنا عبد الرحمان بن عوف سیدنا ابو سلمہ بن عبدالعصد اور سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارکم بن عربی ارکم کے مقان میں پناہ گزین ہونے سے پہلے ایک ساتھ مشرف با اسلام ہوئے تھے پانچ نبی میں بلاکشان اسلام کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے ملکِ حبش کی راہ لی سیدنا عثمان بن مزعون اس بے خانمہ گروہ کے امیر تھے ایک عرصے تک وہی مقیم رہنے کے بعد اس غلط افواہ پر واپس تشریف لائے کہ تمام قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن جب مکہ کے قریب پہنچ کر خبر بے بنیاد نکلی تو سخت پریشان ہوئے کیونکہ دوبارہ اتنی دور لوٹ جانا دشوار تھا اور دوسری طرف مکہ میں داخل ہونے سے مشرقین کا خوف دامنگیر تھا غرص اسی کشمہ کشمہ جہاں تک پہنچے وہی رک گئے اور جب ان کے تمام ساتھی ایک ایک کر کے اپنے مشرق عیزہ و احباب کی پناہ میں مکہ پہنچ گئے تو وہ بھی ولید بن مغیرہ کی حمایت حاصل کر کے مکہ میں داخل ہوئے ولید بن مغیرہ کی اثر نے گو سیدنا عثمان کو عذیتوں سے محفوظ کر دیا تھا تاہم وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس اور دوسرے صحابہ اکرام کو مبتلائے مصیبت دیکھ کر اس ذاتی راحت و اتمنان کو گوارانہ کر سکے ایک روز خود اپنے نفس کو ان الفاظ میں ملامت فرمائی افسوس میرے احباب اور خاندان والے راہِ خدا میں ترہ ترہ کے مسائب برداشت کرتے رہے ہیں اور میں ایک مشرق کی حمایت میں چین اور اتمنان کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں خدا کی قسم یہ میرے نفس کی بہت بڑی کمزوری ہے اس خیال نے انہیں بیتاب کر دیا اسی وقت ولید بن مغیرہ کے پاس پہنچے اور فرمایا اے ابو عبد شمس تمہاری ذمہ داری پوری ہو چکی اس وقت تک میں تمہاری پناہ میں تھا لیکن اب خدا اور اس کے رسول کی حمایت میں رہنا پسند کرتا ہوں میرے لئے رسول خدا اور ان کے اصحاب کا نمونہ کافی ہے ولید نے کہا شاید تمہیں کسی نے عذیت پہنچائی ہے یہ بولے نہیں اصل یہ ہے کہ اب مجھے خدا کے سوا کسی اور کی حمایت درکار نہیں تم ابھی میرے ساتھ خانہ کعبہ چلو اور جس طرح تم نے میری حمایت کا اعلان کیا تھا اسی طرح اس کو واپس لینے کا اعلان کر دو غرض ولید نے اسرار سے مجبور ہو کر ان کی خواہش کو مجمع عام میں بیان کیا سیدنا عثمان بن وزعون نے کھڑے ہو کر اس کی تصدیق کی اور فرمایا صاحبو میں نے ولید کو نہایت با وفا اور مہربان پایا لیکن چونکہ اب مجھے خدا کے سوا کسی اور کی حمایت پسند نہیں اس لیے میں خود ہی اس بارے احسان سے سبق دوش ہوتا ہوں سیدنا عثمان بن وزعون اس اعلان کے بعد لبید بن ربیہ کے ساتھ قریش کی ایک مجلس میں تشریف لائے لبید عثمانے کا مشہور شائع تھا اس کے پہنچتے ہی شیر و شائعی شروع ہو گئی اس نے جب اپنا قصیدہ سناتے ہوئے یہ مصرہ پڑھا خدا کے سوا تمام چیزیں باطل ہیں تو سیدنا عثمان نے بے اختیار داد دی کہا تم نے سچ کہا لیکن جب اس نے دوسرا مصرہ پڑھا کہ تمام نعمتیں یقیناً زائل ہو جائیں گی تو یہ بول اٹھے جھوٹ کہتے ہو اس پر ایک مرتبہ تمام مجمعے نے ان کی طرف غزب آلود نگاہ ڈال کر لبید سے اس شیر کو مقرر پڑھنے کی فرمائش کی اس نے دوبارہ پڑھا تو سیدنا عثمان نے دوبارہ پہلے مصرے کی تصدیق اور دوسرے کی تقضیب کر کے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو جنت کی نعمتیں کبھی زائل نہ ہوں گی لبیب نے خفیف ہو کر کہا قریشیو خدا کی قسم تمہاری مجلسوں کا یہ حال تو نہ تھا اس اشتیال انگیز جملے سے تمام مجمع میں بھرمی پھیل گئی اور ایک بد کردار شخص نے سیدنا عثمان کی طرف بڑھ کر اس زور سے تمانچہ مارا کہ ایک آنکھ زرد پڑ گئی لوگوں نے کہا عثمان خدا کی قسم تم ولید کی حمایت میں نہایت معزز تھے اور تمہاری آنکھ اس صدمے سے محفوظ تھی یہ بولے خدا کی حمایت سب سے زیادہ با امن اور زی عزت ہے باقی جو میری آنکھ صحیح و تندرست ہے وہ بھی اپنے رفیق کے صدمے میں شریک ہونے کی متمنی ہے ولید نے کہا کیا اب بھی تم میری پناہ میں آنا قبول کرتے ہو فرمایا میرے لئے صرف خدا کی پناہ کافی ہے ناظرین سیدنا عثمان ایک عرصے تک مکہ میں سبر اور سکون کے ساتھ مظالم برداشت کرتے رہے یہاں تک کہ جب سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عموماً تمام صحابہ اکرام کو مدینہ کی طرف حجرت کرنے کا حکم دیا تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ اس سرزمین امن میں پہنچ کر سیدنا عبداللہ بن سلمہ اجلانی کے مقام پر فروکش ہوئے سیدنا عثمان نے اپنے عیزہ سے اس طرح مکہ کو خالی کر دیا تھا کہ ان کے خاندان کا ایک فرد بھی وہاں موجود نہیں تھا ان کے تمام مقانات خالی کر کے بند کر دیئے گئے تھے سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سیدنا عثمان اور ان کے بھائیوں کو مستقل سکونت کے لیے وسیع قطعات زمین مرحمت فرمائے اور سیدنا ابو الحیثم بن التیحان سے بھائی چارہ کروا دیا سیدنا عثمان وزون رضی اللہ تعالی عنہ حق و باطل کی اول کشمکش یعنی مارکہ بدر میں شریک تھے میدان جنگ سے واپس آ کر اسی سال بیمار ہوئے انساری بھائی اور ان کی بیوی بچوں نے دل سوزی کے ساتھ تیمارداری کی لیکن موت کا ازالہ ممکن نہ تھا ہجرت کے تیس ماہ بعد یعنی دو ہجری کے آخر میں وفات پائی سیدہ ام العلہ انساریہ جن کے گھر میں انہوں نے وفات پائی وہ فرماتی ہیں کہ جب تجہیز و تکفین کے بعد جنازہ تیار ہوا تو سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے میں نے کہا ابوال صاحب تم پر خدا کی رحمت ہو میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا نے تم کو معزز کیا ارشاد ہوا تمہیں کس طرح معلوم کہ خدا نے معزز کیا وہ کہتی ہے میں نے ارز کیا میرا باپ آپ پر فیدا ہو یا رسول اللہ پھر خدا کس کو معزز کرے گا آپ نے فرمایا عثمان کو یقین کا درجہ حاصل تھا میں اس کے لئے بہتدی کی امید رکھتا ہوں لیکن خدا کی قسم میں رسول خدا ہو کر میں نہیں جانتا کہ میرا انجام کیا ہوگا اس وقت تک مدینہ میں مسلمانوں کا کوئی خاص قبرستان نہ تھا سیدنا عثمان کی وفات کے بعد سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام بقی کو قبرستان کے لئے منتقب فرمایا چنانچہ وہ پہلے صحابی تھے جو اس گورے غریبہ میں مدفون ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے جنازے کی نماز پڑھائی قبر کے کنارے کھڑے ہو کر احتمام سے دفن کروایا قبر کے سرے پر کوئی چیز بطور علامت نصب کر کے فرمایا اب جو مرے گا وہ اسی کے آس پاس مدفون ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آج کے لئے اتنا ہی صحابہ سیریز کی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اللہ نکمان